بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ساتھیوں آج میں شامی کباب بنانے جا رہی ہیں اور اس کی ریسی پی آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں یہ ہے 300 گرام کھیما یہ ہے 250 گرام چینے کی دال اس کو میں نے بھگو کے رکھ دیا ہے ایک چمچ سابت گرام مسالہ چند دانے یہ سینیمین سٹک کے چھوٹے دو موٹی لائچی سفید نمک ایک چمچ پانچ سابت سرخ میرچیں انڈے دو تلنے کے لیے ریڈ چیلی جو ہے آدھا چمچ زیرہ آدھا چمچ گرام مسالہ آدھا چمچ دھنیا پورڈر ایک چمچ یہ ہے دھنیا اس کو بعد میں ہم جب بھارا مسالہ یوز کریں گے اس وقت اور یہ ہے دو چیلی گرین چیلی اب ہم شروع کرتے ہیں سب سے پہلے میں تقریباً ایک گلاس پانی اس میں ڈال رہی ہوں کیما ڈال لیتے ہیں یہ ساری دال بھی اس میں ڈالیں گے اور یہ سارے سابت مسالے ہیں یہ بھی اسی وقت اس میں چلے جائیں گے اور اس کو جب تک ہم پکائیں گے جب تک یہ اچھی طرح سے گل نہ جائے اس کو بھی ہم ڈھک کے رکھ دیتے ہیں یہ جو میں نے پیسے مسالے ہیں یہ باد میں ڈالیں گے اور اس کو ہم ڈھک کے رکھ دیتے ہیں جب تک یہ گل جائے اور جب گل جائے تو پھر میں آپ کو دکھوں گے آگے کیا کریں اب 20 منٹ اس کو ہو گئی ہو گلتے ہوئے اور وہ سارے مسالے ہیں یہ جو پیسے ہوئے تھے میں نے یہ اس میں اٹ کر دی ہیں یہاں پہ میں اس میں دو چمچ ادرک اور لہسن کا پیسٹ ڈال رہی ہوں اس کو بیچ میں مکس کر لیتے ہیں اور اس کو پکنے کے لیے رکھتے تھے جب اس کا یہ پانی خوشک ہو جائے گا تو یہ دال بھی اس میں گل جائے گی اور اس کا جو کیما ہے وہ بھی گل جائے گا پھر اس کو بعد میں ہم آپ کو دکھائیں گے کہ اس کو پیسنا کیا سے ہے اور اس کو میں ڈھک کے رکھ رہی ہوں یہ تقریباً 30 منٹ یہ اور ہم نے اس کو رکھ لیا تھا اب پانی خوشک ہو چکا ہے اب یہاں پہ میں اس میں یہ بھی مکس کر دیتی ہوں یہ جو ہرا مسالہ تھا اور اب یہ ہرا مسالہ بھی سے میں مکس کر دیتی ہوں یہ گرین چیلی تھی اور ہرا دھنیا تو یہ اس میں جو موٹی الائچی تھی وہ میں نے نکال دیا ہے اس کا کام کر دوں اب تھوڑا تھوڑا کر کے اس کو ہم یہاں پہ اس میں پیستے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں اس طرح یہ سارا ہم یہ سارا اس طرح ہم کر کے پیستے ہیں پھر اس کے جب تلنے کا ٹائم ہے پھر میں آپ کو تکھوں اس کو اچھی طرح سے ماش کر لیا اور یہ دو انڈوں کو میں نے پھینٹ لیا ہے اب یہ پیالی میں میں نے پانی رکھ رہا ہے اس کو آہات گلہ کریں گے اور یہاں پہ میں نے یہ تیل گرم ہونے کے لئے رکھ لیا ہے کوککنگ آئل کوئی ساوی جو آپ استعمال کرنا چاہیں اب ہم اس کے چھوٹی چھوٹی ٹیکیاں بنا لیں گے اس طرح سے اور اس میں ڈب ہوتے جائیں گے اور پھر فرائے کریں گے اسی طرح سارے میں کر لیتی ہیں پھر جو فرائے کرنے کا وقت ہوئے گا میں آپ کو دیکھا یہ اس طرح یہ ٹیکیاں بنا کے یہ جو پھینٹا ہوا انڈ ہے اس میں ڈب ہوتے تو یہ سارے اس طرح ہم تلنے کے لئے رکھ دیتے ہیں اس کو آہ اس طرح نرم آج پہ تلنا ہے تاکہ یہ سارے اچھی سے تل جائیں گرم آج بھی نہیں کیونکہ پھر وہ جلے جلے سے ہو جاتے ہیں اس کا صحیح طریقہ ہے ہلکی آنچ پہ آرام سے یہ جب ایک طرف سے سیکھ جائیں گے تو اس کو آرام سے یوں بالٹ لیں گے اور جب یہ اس طرف سے بھی سیم جائیں گے تو پھر باقی سارے اسی طرح ہم تلیں گے پھر میں آپ کو بعد میں دکھاؤں گی یہ ہلکی ہلی کی آنچ پہ تل اس کو میں سارے تلٹھو کی ہوں اور یہ میں آپ کو دکھاتے ہیں اس کو جیسے میرے طریقے سے بنائی ہو چاوال بنائی ہوئے ہم لوگ چاول کے ساتھ چھوال سے کھاتے ہیں یہ آپ لوگ چاول کے ساتھ چپاتی کے ساتھ برگر بنا کے بھی کھا سکتے ہیں چیز ڈال سکتے ہیں کیچپ کے ساتھ چٹنی کے ساتھ کسی بھی چیز کے ساتھ جو آپ کو پسند ہو آپ کھائیں اس کو اور انجوائی کیجئے اچھا مجھے حضرت دیسی ہے اللہ حافظ